یہاں کے بعد بہت اہم مرحلہ ہے میں نے روایات کی دنیا میں دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا ایلال الشرائع ایک مشہور کتاب ہے جہاں شریعت کی علتیں بیان کی گئیں فلا حکم کیوں ہے فلا حکم کیوں ہے نماز میں تقبیرت الاحرام کیوں مثلاً اس طرح کی علتیں ایلال الشرائع میں بیان کی گئیں روایات کی دنیا میں یہ واحد روایت ہے یعنی خدبہ فدقیہ وہ جگہ ہے جہاں پر بیس حکمیں خدا کا فلسفہ اور ریزن اور علت بیوی صلی اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے لہذا ایک عظیم دولت خدبہ فدقیہ کی برکت سے ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو کیوں جعل کیا ایمان کو کیوں پروردگار عالم نے کہا کہ تم پر واجب ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ نے تم سے نماز کی ڈیمانڈ کیوں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تم سے روزہ کیوں چاہا ہے اللہ تعالیٰ نے تم سے حج کا مطالبہ اور ڈیمانڈ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ تم زکاة دو انفاق دو ان تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھئے نہ کہیں پر بھی اور یہ بی بی نے ابتداء میں بیان کیا تھا کہ تمہاری عبادت سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا یہ جو آج بیس انوان بی بی سلام اللہ علیہہ بیان کر رہی ہیں ان بیس انوان کا فائدہ لوگوں کو ہے خدا کو نہیں ہے اگر ہماری عبادتوں کے ذریعے خدا کو فائدہ ہونے لگے تو وہ بندہ ہے خدا نہیں ہے توجہ فرما رہے ہیں پھر وہ بندہ ہے پھر وہ خدا نہیں ہے خدا بے نیاز ہے خدا کو نہ تمہارے روزے کی ضرورت ہے نہ تمہارے حج کی ضرورت ہے نہ تمہاری زکاة کی ضرورت ہے نہ تمہارے نماز کی ضرورت ہے تو اچھا خدا کو جب ضرورت نہیں ہے تو ڈیمانڈ کیسا یہاں پر بی بی سلام اللہ علیہہ نے وہ بیس انوان بتائے اور میں پوری کوشش یہ کروں گا یہ بیسوں انوان آج کی اس مجلس میں آپ کی خدمت میں جلدی جلدی ذکر کر دوں گا سب سے پہلے دو تین چیزیں آپ کو اس وعدی میں لے جانے کے لیے ہوتا ہے جب آپ کہیں پر لے جا رہے ہیں تو پہلے آمادہ کریے اس مجمع کو کہاں جا رہے ہو تو آپ کی خدمت میں یہ بات ارز کر دوں دیکھیں ایک اختلاف ہے امامیہ یعنی ہم لوگوں میں اور اشائرہ میں وہ یہ کہ اللہ تعالی نے جو احکام جیسے اللہ نے کہا نماز پڑھو شراب مت پیو سج بولو جھوٹ مت بولو کسی کی تحمت کسی کے اوپر الزام مت لگاؤ یہ جتنے بھی عمر اور نہیں ہے میں نے گدشتہ مجلس میں عمر خدا اور نہیں یہ خدا کی تھوڑا سا وضعات کیا تھا یعنی جو چیز آپ سے چاہی جاتی ہے اس کو عمر خدا کہتے ہیں جس چیز سے آپ کو روکا جاتا ہے اس کو نہیں یہ خدا کہتے ہیں عمر خدا یا نہیں یہ خدا کسی میعار کی بنیاد پہ ہوتے ہیں یا یہ کہ اللہ میعار کو جو دل چاہے نماز کا حکم کر دیں شراب سے منع کر دیں اس میں کوئی فائدہ اور نقصان نہیں دیکھا جاتا ہم لوگوں کا عقیدہ یہ ہے یعنی امامیہ اور موت ہے میں بہت آسان کریں بہت دقیق گفتگو ہے لیکن میں آسانی سے گزر رہا ہوں امامیاں اور موتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام مسلحت اور مفسدے کی بنیاد پر ہے یعنی جہاں پر انسانوں کا فائدہ ہے اور ان فائدوں کو حاصل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے تو اللہ نے کہا یہ عمل تم پر واجب ہے جو چیزیں انسان کے لیے نقصان دے ہے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز انسانوں پر کیا کر دی ہے حرام کر دی ہے اسی کو کہتے ہیں احکام خدا مسلحت اور مفسدے کی بنیاد پر ہیں جبکہ اشائرہ کہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اصلا خدا کا دل چاہ رہا تھا نماز کو واجب کر دے خدا کا دل چاہ رہا تھا شراب کو حرام کر دے کل اگر خدا چاہے تو شراب کو حلال کر دے نماز کو حرام کر دے یہ عقلی کوئی بھی کنسپٹ آپ توجہ ورمائیے ہمارے یہاں میں اس کو اور زیادہ اس وادی میں نہیں جانا چاہتا وگر نہ وہ بیس انوان چھوڑ جائیں گے ہمارے یہاں تو کوئی بھی عمل کوئی بھی فیل جو آپ انجام دیتے ہو اس میں اگر خوبی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو واجب کرتا ہے خوبی بھی ہو ایسی کہ آپ کا حاصل کرنا ضروری ہے نہیں حاصل کرو گے تو جو آپ کی خلقت کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو کیا کرتا ہے واجب کر دیتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی فیل کے اندر کسی عمل کے اندر اتنی برائی دیکھا کہ وہ آپ کے لئے نقصان دے ہے آپ کی راہ بندگی میں رکاوٹ بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حرام قرار دیتا ہے یہ پہلا مقدمہ جسے آپ نے برداشت کیا اس کے بعد جو احکام کے فلسفے بی بھی یہاں بیان کری چونکہ یہ بعد میں کبھی گبار یہ ذہن میں سوال آ سکتا ہے دیکھیں بی بی صلی اللہ علیہ نے نماز کا جو ریزن بتایا حج کا جو ریزن بتایا زکاة کا جو ریزن بتایا تیشدہ بات ہے کہ یہ ریزن نماز کا یہ ہے اگر میں بیٹھ کر ہی بتاؤں کبھی کوئی ہماری ہوگا ہوتا ہے اللہ نے صبح کی نماز اتنے واجب کیا کہ تھوڑا سے وردش ہو جائے تو حجب فرما رہی ہے یہ ہم لوگ بناتے ہیں اس کے کوئی بھی جو ہے دلیل موجود نہیں ہے یہ ہم لوگ جیسے لوگوں کا روزہ اس ہو جاتے واجب ہوا نہیں نہیں جو معصوم بتائیں ریزن وہی ریزن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ریزن نہیں ہو سکتا یہ ایک چیز ہے جو ذہن میں اپنے آپ رکھ لیجئے پھر اس کے بعد بی بی یہاں جو احکام کا ریزن بتا رہی ہیں احکام کے پورے ریزن کو نہیں بتا رہی ہیں توجہ فرما رہے ہیں چونکہ ہر مجلس ہر خطبے کا ایک میار ہوتا ہے اور وہاں سامنے جو مخاطب ہے اس مخاطب کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کو بیان کرنا ہوتا ہے لہٰذا اگر بی بی نماز کا ایک ریزن بتائیں اور کسی حدیث میں آپ کو دوسرا ریزن ملے تو آپ یہ مت کہہ دیجئے گا یہ دو حدیثیں ٹکرا رہی ہیں نہیں یہ دونوں ریزن ہو سکتے ہیں بی بی نے ایک ریزن بتایا چونکہ اس وقت کا تقاضہ یہ تھا توجہ فرما رہے ہیں یہ تمہیدن میں نے جانبوچ کر ارس کیا تاکہ اس کے بعد جب آپ روایات کی دنیا میں جائیں تو آپ کہنی مولا کائنات نے تو نماز کا یہ ریزن بتایا شہزادی صلی اللہ علیہہ نے تو نماز کہی یہ دونوں ریزن ہیں لیکن بی بی صلی اللہ علیہہ جس مجمع سے مخاطب ہیں توجہ فرما رہے ہیں اس مجمع کو یہ ریزن بتانا ضروری ہے پھر اگر حالات اور ہوں گے تو بعد کہہ امہ آ کر اس کی اور شرع کریں گے پس جو بھی ریزن بتائے جائیں اس خدبے میں وہ ہیں لیکن وہی ہیں اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے ایسا مس سوچئے گا توجہ فرما رہے ہیں جو مطلب آپ کی خدمت میں عرض کیا اب آئیے بی بی صلی اللہ علیہہ نے خدبے کا آغاز یعنی جو ریزن بتانا شروع کیا جسے آپ ٹاپک کے نام پر فلسفہ احکام اعلال احکام کچھ بھی نام دے سکتے ہیں بی بی فرماتی فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَا تَتْحِيرًا لَكُمْ مِنَ الشِّرْءِ اللہ تعالیٰ نے میں جلدی جلدی یہاں سے گزروں گا چونکہ بہت اہم پوائنٹس یہاں پر موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے وجود میں اس لیے قرار دیا کیا کہ تمہارا وجود شر کی گندگی سے پاک ہو سکے تو وجہ فرمات تمہارے وجود میں ایمان کی دولت اس وجہ سے رکھی گئی تاکہ تمہارا وجود شر کی گندگی سے پاک کیا جا سکے میں نے گدشتہ ہفتے یہیں پر ختم کیا تھا اور ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا وہ یہ کہ بی بی صلی اللہ علیہ نے اسلام نہیں کہا یہ نہیں کہا کہ اسلام کو اس وجہ سے قرار دیا تاکہ شرک تمہارے وجود سے پاک ہو جائے اس سے خود ایک ثابت ہوتا ہے اسلام ایک مرحلہ ہے ایمان ایک مرحلہ ہے اور اس کی جانب قرآن مجید نے بھی واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا جہاں قرآن کہتا ہے کہ بعض لوگوں کو گمان یہ ہے وہ کہتے کیا ہیں کہ آمننا ہم ایمان لائے یہ قرآن کی آیت ہے یہ آراب کیا کہتے ہیں ہم ایمان لائے تم ایمان نہیں لائے تم کہو کہ تم اسلام لے آئے تمہارے دلوں کی ابھی ایمان سے ملاقات نہیں ہوئے یہ پس مرحلہ اسلام ایک اسٹیج ہے مرحلہ ایمان دوسرا اسٹیج ہے آسان کروں اسلام لانے والے این ممکن ہے کہ وقت مسیبت پیغمبر کو جنگ میں چھوڑ کر بھاگ سکتے ہیں لیکن جو ایمان لانے والے ہیں وہ وقت مسیبت بھی دین کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں جس طرح مدینے میں ہوتے ہیں پس یہ دو مرحلوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور ایمان ہی کا فائدہ اگر آپ دیکھیں میں قرآن کریم کی آیت پڑھوں قرآن کہتا ہے جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے چونکہ وقت نہیں ہے بعض جگہوں پہ ترجمہ ہی کر کے گدر جاؤں جب تک تم ایمان نہیں لاتے تو تمہارا عمل راک کی طرح راک دیکھا جب آپ لکڑی جلاؤنا تو کچھ راک ہمارے ہیں چونکہ اب گیس وغیرہ کا سسٹم ہے تو نئے بچوں کو راک بھی سمجھانا پڑتا ہے یہ لکڑیاں جب جلتی ہیں تو یہ راک آتا ہے راک کی خاصیت کیا معلوم ہے ذرا سا ہوا چلی یہ راک کہاں گئی پتہ نہیں چلا کہ وہ لوگ جو بغیر ایمان کے عمل انجام دیتے ہیں اس راک کی طرح ہیں جو ہوا چلتی ہے پھر اس کے بعد اس راک کا پتہ نہیں ہوتا اسی طرح ان کے عمل کا پتہ نہیں ہوتا پس بی بی نے پہلا فلسفہ ایمان کا کیا بتایا چونکہ اتنی باتیں ہیں یہاں پر میں گزر رہا ہوں کہ ایمان تمہارے وجود کو پاک کرنے کے لئے آیا ہے پس یہ نفع خدا کو یہ آپ کو ہے اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھئے گا میں پاک ہو جاؤں تو نفع مجھے خدا کو ہے کہ تمہیں پس اگر مؤمن ہوئے ہو تو تم نے خدا پہ احسان نہیں کیا ہے خدا نے تم پر احسان کیا ہے کہ نور ایمان تمہارے دل میں ڈالا ہے تو وجود فرما رہے ہیں پس اگر شکر کرنا ہے تو خدا کا اس بات پر کرو کبھی قرار ہم لوگوں کو ایسا لگتے ہیں نا تھوڑا سے میں نے دیکھا کبھی قرار میں دو تین مرد اگر نماز صحیح وقت پر پڑھ لوں نا تو میں سوچتا ہوں میری تکیہ کے نیچے سے اب موجزہ ہونے لگے ایسا نہیں ہوتا تو جو فرما رہے ہیں اور پھر اس کے بعد وہاں دو چار کام نہیں ہوتا تو آ کر شکو شکایت شروع ہو جاتی ہے مولانا ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں فلاں بھی پڑھتے ہیں وہ پریشانی ہے یعنی اس کا مطلب ہم چاہتے ہیں کہ اب اگر ہم کائنات میں اشارہ کر دیں تو یہ کائنات ٹھہر جائے نہیں آپ کے اوپر اللہ نے احسان کیا دیکھیں یہ بندگی میں بہت امپورنٹ ہے کہ میں اپنے آپ پر خدا کا کرز سمجھوں نہ یہ کہ خدا کو اپنا مکروض سمجھوں یہ دونوں مرحلوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے بندہ ہمیشہ خدا کے احسان تلے دبا ہوتا ہے لیکن جو نئے نئے مومن ہوتے ہیں یہ چھوچتے ہیں کہ ہم نے خدا کو احسان تلے دبا دیا چونکہ دو چار رکعت نماز پڑھی اب اگر ہمارا کام نہیں ہوگا تو پھر کس کا کام ہوگا لہٰذا یہ بندہ اکڑ کر سامنے آتا ہے یہی سے پتا چلتا ہے کہ وہ نماز بندگی کی بنیاد پہ نہیں پڑھی گئی تھی وہ نماز تکبر کی بنیاد پہ پڑھی گئی تھی توجہ فرمارے ہیں یہ بہت اہم ہے یہ آجزی اور اہل بیت علیہ السلام سے زیادہ کسی نے عبادت کیا ہے لیکن آپ کبھی ان کی کنڈیشن دیکھو جب وہ خدا کے حضور میں جاتے ہم لوگوں کی نماز کیا ہے ہم تو خود بھی اپنی نماز کے بارے میں خود جانتا ہوں کہ میری نماز کہاں تک ہے مسلح کے اوپر اگر چلی آئے تو بہت بڑی بات ہے اس نماز کو لے کر میں اکڑوں کس کے سامنے خدا کے سامنے ایک مرتوہ امام علی کی نماز آپ غور فرمائی اس نماز کے بعد جب مولا متقیان حضور خدا میں آتے ہیں تو توازو علی کو دیکھو آجزی علی کو دیکھو انکساری علی کو دیکھو تب پتا چلتا ہے کہ نمازی ہونا آ رہے بندہ خدا ہونا آ رہے توجہ فرما رہے ہیں اب یہی تو میں دھیرے دھیرے آ جاؤں چونکہ یہ تمہید اس شہزادی صلی اللہ علیہ کے فکرے کے لئے بنائے اب آتے ہیں ایک ایک جیسے اب یہاں پر رکھ کر ایک ایک جملے پر مولانا تشریف فرمائے ایک ایک مجلس ہونی چاہیے پس پہلا عنوان کیا ہوا ایمان ایمان اس لئے تمہارے دلوں میں قرار دیا گیا تاکہ شرک کی نجاست سے تمہیں دور کرے یہ بھی ایک بات اگر یاد ہے تو میں بھی بیان کر دوں ہو سکتا ہے آخر تک بھول گیا ہوں کہ بی بی نے یہاں سے جو فلسفہ احکام بیان کیا ایمان سے شروع کیا اور شرک کی حرمت پر ختم کیا دونوں کو ملائیے گا ایمان سے شروع کیا بی سوہ ایمان جو بتایا بی سوہ انوان جو بتایا وہ یہ کہ شرک حرام کیوں کیا قرار دیا ان دونوں کے بیچ میں بی بی نے اٹھارہ آناوین بتا ہے گویا بی بی سلام اللہ علیہہ اس سے بھی ایک پیغام پہنچانا چاہ رہی ہے وہ یہ کہ اسلام کی روح کا نام توہید ہے اور یہ جتنے وسیلے ہیں یہ سب تمہیں توہید تک پہنچانے کے لئے ہیں توجہ فرما رہے ہیں یہ ترتیب کوئی معمولی ترتیب نہیں ہے جس طرح ہماری ملیسوں میں مجھ جیسے جاہل کی ملیسوں میں تو کوئی بات پہلے یاد آگئی تو کہہ دیا کوئی بات بعد میں آئی تو کہہ دیا بی بی سلام اللہ علیہہ جو ہے عالم غیر معلمہ کی ماں ہیں توجہ فرما رہے ہیں وہاں ترتیب بھی اگر ہے کہ نماز پہلے کیوں روزہ بعد میں کیوں وہ سب حکمتوں کی بنیاد پر ہیں پس دوسرا عنوان کیا فرمایا والصلاة تنظیحا لکم عن القبر اللہ تعالی نے نماز کو جو تمہارے اوپر واجب کیا کس وجہ سے واجب کیا تاکہ تمہارے وجود کو تکبر کی برائی سے پاک کیا جائے نماز کا فلسفہ کیا ہوا نماز کا ریزن کیا ہوا وجود انسانی کو تکبر سے ہوتا ہے ہم اکڑ یہ ہمارے معاچلے میں وہ ہو گیا تھوڑا سے بھی مثلا دو چیزیں آپ دو کتابیں آپ نے زیادہ پڑھی آپ کو ایسا لگنے لگا کہ اب عالم الدہر علامت الدہر آپ ہیں آپ کے علاوہ سب جاہل ہیں یہ شیطنت کی بنیاد ہے تو جو فرما ہے تکبر یعنی آپ شیطان کی راستے پر گامزن ہو گئے بی بی سلام اللہ علیہ کیا فرماتی والصلاة تنظیحا لکم عن القبر نماز کو کس لیے رکھا گیا تاکہ تمہارا وجود تکبر سے پاک ہو سکے یہاں پر ایک سوال کریے بی بی ہمارے وجود میں بہت سی برائیاں ہیں لیکن آپ نے تکبر کو کیوں بیان کیا بہت سی برائیاں میرے وجود میں میں جھوٹا ہوں یہ ہوں یہ ہوں یہ ہوں لیکن تکبر نماز سبب بنتی ہے تکبر کو دور کرنے کا یہ کیوں دیکھیں تکبر وہ بیماری آپ خلق کیوں ہوئے میں خلق کیوں ہوں بندگی کے لئے مَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْعِنْسَا خلق ہوا ہوں بندگی کے لئے بندگی ہی میری نجات کا سبب ہے اور بندگی کے راستے میں سب سے بڑا پتھر تکبر ہے بندگی کے راستے میں جو سب سے بڑا پتھر ہے وہ کیا ہے آگا تکبر تکبر تمہیں بندہ نہیں بننے دیتا تکبر بار بار چلا کے کہتا انا خیرم من ہو وہ شیطان کا جملہ یاد ہے انا خیرم من ہو میں بڑا ہوں وگر نا شیطان اگر آپ دیکھیں چھ ہزار سال عبادت یہاں پر بھی بعض لوگ سوال کرتے ہو یہ سوال یہ کہ اگر کسی نے چھ ہزار سال تک عبادت کیا ایک سجدہ اس نے نہیں کیا دیکھیں میں نے خود کتنی مرتا نماز نہیں پڑھی میں تو شیطان نہیں ہوا تو جب برمانے شیطان نے چھ ہزار سال تک نماز پڑھی ایک سجدہ نہیں کیا آپ نے شیطان بنا دی یہ عدالت ہے کہ نہیں تم نہیں سمجھ رہے ہو وہ چھ ہزار سال کی نماز جو اس نے عبادت کی ہے یہ ایک سجدہ نہ کرنا بتاتا ہے کہ وہ چھ ہزار سال کی نماز نماز نہیں تھی عبادت عبادت نہیں تھی بلکہ وہ دکھاوا تھا صفح ملائکہ میں آنے کے لئے وگر ناگر بندگی ہونا بندے کو فرق نہیں پڑتا دیکھیں ہم بھی نماز نہیں پڑتے لیکن شیطان تو نہیں ہوتے کیوں نہیں شیطان ہوتے چونکہ ہم نماز نہیں پڑتے تو ہم یہ کیا کہتے ہیں خوب بھول گئے کاہلی تھی تساہولی تھی حضور خدا میں استغفال کرتے ہیں تو خدا مات بھی کر دیتا ہے چونکہ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم میں تیرا نہیں مانوں گا شیطان کا پرابلم کیا ہے تکبر نے اسے بندانی بننے دیا توجہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے نماز کو کیوں واجب رکھا تاکہ تمہارے وجود سے تکبر نکل جائے کیسے تکبر نکلے گا نماز سے نماز سے تکبر نکلے گے بہت سے حرکان ہیں دیکھیں بعض لوگوں نے پیغمبر سے کہا کہ ہم اسلام لے آئیں گے ہم ایمان لے آئیں گے ایک اپنے اسطلاح میں کہا ایک ڈسکاؤنٹ آپ ہم کو دیجئے کہا کیا چاہیے کہا یہ روکو اور سجدہ ہم سے مت کروائیے دیکھیں بعض لوگ ہوتے رہے یہ سب کچھ کریں گے لیکن ان کو اندر جھکاؤ نہیں آنا چاہیے کہا سب ٹھیک ہے ہم آپ کو مانتے ہیں آپ پر ایمان لاتے ہیں کیا کریے آپ آپ روکو اور سجدہ جو ہے ہٹا دیجئے ہم سے کہیے کہ روکو اور سجدہ نہیں پیغمبر نے فرمایا وہ دین دین نہیں ہے جس میں روکو اور سجدہ نہ ہو مطلب سمجھ رہے ہیں پیغمبر بتانا چاہے رہے ہیں وہ دین دین نہیں ہے جس میں توازو اور ان کے ساری نہ ہو چونکہ دین بندگی کا نام ہے تم اسی توازو سے دور ہو تم چاہے رو کہ میری اکڑ جو ہے باقی رہے کہنی لا خیرہ فی الدین لا روکو اور فیہا ولا روکو اور سجدہ نہ ہو دین نہیں ہے پس یہ نماز کیوں رکھی گئی میں آؤں دیکھیں اب توجہ فرمیں کیسے سسٹم یہاں پر خود ہے فلسفہ نماز پر ہم لوگوں نے ایک زمانے میں گفتگو کیا تھا تقریباً پچیس تیس جلسوں میں کہ میں تقبیرت الہرام کیوں کہتا ہوں میں سجدہ کیوں کرتا ہوں میں رکو کیوں کرتا ہوں میں ابتدان بس حصہ جب آپ کے بدن کا جو بہت شریف حصہ ہے یہ پیشانی بہت عظیم ہے حالی انسان کے بدن کا یہ پیشانی بڑی عظیم ہے یہ ہاتھ یہ پیر یہ سب جب آپ سجدے میں لے جاتے ہو تو در حقیقت اس سجدے میں اقرار کرتے ہو میرے اللہ میری کوئی حقیقت نہیں ہے میری کوئی وقعت نہیں ہے میری کوئی اردش نہیں ہے میں ہوں تیرا بندہ جب بار بار پانچ مرتوہ نماز میں حاضر ہوگے اور نماز کا کام کیا ہے کہ نماز خدا کی یاد دلاتی ہے یاد خدا جب آئے گا تو عظمت خدا سامنے آئے گی ابوحت خدا جب سامنے آئے گی جب انسان عظمت خدا کو محسوس کرے گا تو توازو کرے گا جب توازو کرے گا تو تکبر نہیں ہے جب آدمی توازو کی مرحلے میں آتا ہے تو پھر تکبر نہیں آتا اب یہاں پر پھر ایک سوال ہے کہ ہم تیتنے سال تھے نماز پڑھنے ہیں ابھی تکبر گیا نہیں تو بسا اوقات آپ ڈبلیکیٹ کام کرتے ہو دیکھیں مجھے پانی کے نام پر آپ کچھ پلاؤں میں کہوں نہیں نہیں پیاس تو نہیں بجی تو کہیں مولانا پانی چیک کرو پانی ہوتا نا تو دو گھوٹ میں آپ کو پیاس بجھا دیتا آپ اپنی نماز کو بھی چیک کرو نماز ہے یا نماز کی شکل ہے شکل نماز کسی سے تکبر دور نہیں کرتی حقیقت نماز انسان سے تکبر کو دور کرتی ہے توجہ فرما رہے ہیں وغیرہ کبھی کوئی نماز الٹا کام کرتی ہے وہ نماز نہیں ہے میں دو چار نماز دو چار رکعہ زیادہ پڑھتا ہوں تو بگل والے کو جہنمی سمجھتا ہوں تو معلوم ہوا کہ یہ مطلب میں نے نماز کا نہیں سمجھا یہ چیک کرنا کتنا آسان ہو کہ بی بی سلام اللہ علیہ فرماتی ہے نماز اس لئے آئی کہ تمہارے وجود سے تکبر دور کرے اب اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں ایک مدت سے لیکن میرے وجود سے تکبر دور نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے یا تو میں سوچوں یہ فارمولہ غلط ہے تو یہ بالکل نہیں ہو سکتا یہ صدیقہ تاہرہ کا ہے تو مجھے چیک کرنا پڑھے گا اپنی نماز کو کہ یہ نماز جو اتنے سالوں سے پڑھ رہا ہوں اس نماز کے بعد میرے وجود سے تکبر کیوں نہیں دور ہوتا تو حجر فرما رہے ہیں یہ ایک مرحلہ ہے اس کے بعد بی بی سلام اللہ علیہ فرماتی ہے والزکاة زکاة اور نماز آپ نے قرآن مجید میں کئی مقام پر دیکھا ہے یہ دونوں ساتھ میں ذکر ہوتے ہیں اقیم السلاة وعات الزکاة بی بی فرماتی ہے والزکاة تذکیتا لنفس ونما انفرس عجیب ہے واقعا عجیب ہے یہ نماز اور زکاة کو بار بار قرآن میں ساتھ میں کیوں ذکر کیا جاتا ہے معلوم ہے یہ بھی ہماری بندگی تھوڑا ٹھیک کرنا چاہیے کبھی کوئی دیکھیں ہمارا مذہب صوفی مذہب نہیں ہے کہ بہڑ جائیں گوشہ تنہائی میں یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑوسی بھوکا ہے ہم کہیں نہیں ہم تو اپنی نماز کیسے چھوڑیں گے کوئی تڑک رہا ہے ہم اپنی نماز کیوں چھوڑیں گے دیکھیں یہ ہوتا ہے کبھی کوئر بعض جو غلط دین کو سمجھتے ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کارٹون والا دین دین ایک مورتہ کارٹون من کے لائے جاتا ہے کارٹون کو دیکھا ہے کارٹون میں کوئی بھی چیز برابر نہیں ہوتی کبھی کوئر ناک بڑی کر دیتے ہیں کبھی ہاتھ بڑا کر دیتے ہیں کبھی کان پھر اس تصویر کو دیکھنے کے بعد لوگ ہستے ہیں کیونکہ کارٹون میں ناک آنک سب الگ الگ پتہ چلے اتنا چھوٹا آدمی ہے اس کی ناک آپ نے اتنی بڑا کر دیا بعضوں کا دین کارٹون ہوتا ہے پتہ چلے نماز کے مرحلے میں بہت آگے ہیں لیکن اگر پڑوسی بیمار ہے تو ہم سے جا مطلب یہ کارٹون والا دین ہے دین حقیقت میں ہوئے کہ ہر چیز برابر ہو تو نماز میں اور اگر پڑوسی تڑپ رہا ہے تو اس کی تڑپ کو دور کرنے کے لیے انسان آگے بڑھے تب جا کے دین مکمل ہوتا ہے تو جہ فرمائیں ہر لحاظ سے اسی وجہ سے نماز اور زکاة کو ساتھ میں نماز کا تعلق خدا سے زکاة کا تعلق بندگان خدا سے یہ خود واضح پیغام دے رہا ہے کہ تمہارا رابطہ خدا سے بھی ہو تمہارا رابطہ بندگان خدا سے بھی ہو تب جا کر دین کامل ہوتا ہے بی بی فرماتی ہے زکاة کو اللہ تعالی نے کیوں رکھا زکاة کا معنی وہی نہ سمجھے گا کہ اتنا گہوں ہو اتنا چاول زکاة اسطلاح میں ہر وہ چیز جو آپ انفاق کرتے ہو دیتے ہو غربہ میں تقسیم کرتے ہو اطاعت خدا کیوں نوانس یہ زکاة ہے بی بی فرماتی ہے زکاة کا دو فائدہ ہے ایک فائدہ یہ ہے کہ زکاة تمہارے وجود کو پاک کرتا ہے زکاة کیا کرتا ہے تمہارے وجود کو پاک کرتا ہے اور تمہارے رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ دیا تو ختم ہوا بی بی فرماتی کچھ دیا تو بڑھے گا عجیب مرحلہ دیکھیں دو عجب وہ ہے ہم توجہتے ہیں پانچ روپے آج اگر غریب کے لئے چلا گیا تو کم ہوا نہیں نہیں کہا وہ نما انفر رزق رزق میں اگر کیا چاہتے ہو کہ برکت ہو تو دو زکاة کا پہلا کام کیا ہے تمہارے وجود کو پاک کرے گا یعنی فقیر کو فائدہ پہچانے تھے پہلے نا دو فائدہ تمہیں ہوگا ایک ہے کہ تمہارا وجود پاک ہوگا میرے وجود میں کیا ہوگیا ہے کہ تمہارا وجود محبت دنیا کی گندگی سے غرق نہ ہو جائے لہٰذا یہ مال دو تاکہ دنیا سے تعلق تمہارا گہرا نہ ہونے پائے اور حب الدنیا راس و کل خطیہ ہر برائی کی جڑ محبت دنیا ہے یہ زکاة دوگے محبت دنیا دل سے نکلے گی جتنا تمہارے وجود پر بوجھ کم ہوگا بندگی کا راستہ تیہ کرنا آسان ہوگا آپ نے دیکھا ہے کبھی گوار آپ دیکھیں پرندوں کو آپ چاہتے ہیں نہ اڑیں تو کیا کرتے ہیں ملکہ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ان کے پیر میں کچھ پتھر وغیرہ باندھ دیتے ہیں تو ان کی اڑھان کیا ہو جاتی کم ہو جاتی ہیں دونوں پیر میں آپ اس کے کیا باندھو یا ایک ہی پیر میں آپ اس کے پتھر باندھو تب یہ اڑ نہیں پا رہا ہے کیوں نہیں اڑ پا رہا ہے پڑ تو ہے کانی ایک تعلق پیدا ہو گیا وہ پتھر جو آپ نے لگایا وہ وزنی ہو گیا لہٰذا اب یہ پرواز نہیں کر پا رہا ہے اسی طرح حب دنیا کبھی ہمارے پیروں کا پتھر ہو جاتی ہے اور بندگی کی میراج پر سفر کرنے کے لیے ہم پرواز نہیں کر پاتے زکاة کو رکھا تاکہ تمہارے وجود میں یہ محبت دنیا نہ آنے پائے اور تم بندگی کے راستے میں پرواز کریں دیکھیں غرق ہو جاتے ہیں ہم دنیا میں دیکھیں ضروریات زندگی دین نے کبھی آپ کو نہیں بتایا کیا پھٹا پرانا کپڑا پڑا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کبھی یہ نہیں کہا دین بتاتا ہے دنیا سے تعلق مت پیدا کرو دیکھیں دنیا ہونا بری چیز نہیں ہے دنیا اگر ذریعہ بنے ٹھیک ہے دنیا اگر مقصد دیکھیں اگر ایک باپ صبح کو اٹھتا ہے اپنی اولاد کو ایک اچھی زندگی دینے کے لیے جاتا ہے محنت کرتا ہے دین کرتا ہے عبادت ہے لیکن کبھی وار ہم اتنا دنیا میں غرق ہوتے ہیں پتہ چلا ماں باپ سے ملنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے آزان کے وقت آنے کا مسجد میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا تھک چکے ہیں کہ رشتداروں کو فون کرنے کا ٹائم نہیں ہے یہ خراب بات یہ مصیبت بندہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ پھر یہ دنیا داری یہ دنیا نے آپ کو کیا کر دیا جکڑ لیا اور جب دنیا جکڑ لینا تو دنیا کا ایک پرابلم معلوم ہے کیا ہے دنیا داری تمہیں امام وقت کے ساتھ چلنے نہیں دے گی جو سب سے بڑا مشکل پرابلم ہے آپ کو امام وقت کے ساتھ چلنے نہیں دے گی پس زکاة کیوں رکھا تاکہ حب دنیا تمہارے مال سے تعلق اتنا نہ بڑھ جائے کہ تم ایک روپیہ گائے بھو جائے تو پتہ چلا پوری راست سو نہیں پاؤ پس نہیں ہو پائے گا توجہ فرما رہے ہیں یہ زکاة رکھا تاکہ اپنے ہاتھوں سے مال دو اپنے ہاتھوں سے خدا ون نے مطال محتاج ہے آپ مجھے انساہ سے بتائیے آپ غور کریے گا خدا کی خزانے میں کوئی گئے سب کو امیر بنا دے سب کو پیسے والا بنا دے کیا ہو جائے گا کوئی فرق پڑے گا ہماری طرح ہے کہ اگر ہم نے کھانا اتنا بنایا ہے تو اگر دو سو لوگ جمع ہو گئے تو کیا ہوگا ایسا تو نہیں خدا کا خزانہ جو ہے اطلاعا خاتم نہیں ہوتا تو پھر خدا سب کو کیوں نہیں دیتا کب پرورش انسان بھی ضروری ہے دولت مندوں کی بھی پرورش کرنا ہے فقراء کی بھی پرورش کرنا ہے دولت مندوں کی پرورش کرنا ہے تاکہ ان کے دل میں محبتیں دنیا نہ آنے پائے اور فقیروں کی پرورش اس طرح کرنا ہے تاکہ ان کے ہاتھوں سے صبر کا دامن نہ چھوٹنے پائے یہ سسٹم ہے دنیا کا توجہ پر مارے پس یہ رزق میں بڑھاوے کا سبب زکاة کا دوسرا فرمولہ کیا ہے وَنِّمَاًاً فِرْرِزق آپ نے دیکھا ہوگا یہ چیزیں آپ لوگوں نے گارڈن میں اگر جائیے نا تو پیڑ کے جو بعض ڈالیاں ہوتی نا فالتو کی نکل آتی ان کو چھاٹا جاتا ہے بعض جگہ پر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہم لوگوں نے تو اگدہات کے رہنے ہم نے دیکھا ملدن اگر وہ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ کے کھیتی کرتے ہیں تو بعض گھانسے جو اشترا نکلتی ہیں نا ان کو ہٹاتے نکالتے کھیت میں رہنے نہیں دیتے یہ کیا کرتے ہیں معلوم یہ گھانسے یہ گھانسے آپ کی فصل کو اچھا نہیں ہونے دیتی تو لہٰذا یہ کسان کیا کرتے ہیں ان گھانسوں کو جو اشترا ہے ان کو نکالتے ہیں کہتے ہیں کیوں نکال لو کوئی غلط چیز تو نہیں گھانسی تو ہے کہ دیکھیں یہ دوسری پیڑوں کو پرورش نہیں پانے دیں گے تو وہ جو فرما رہے ہیں بی بی فرما رہی ہیں زکاة کیا کرے گا رزق میں سبب بنے گا رزق میں اضافے کا یہ جو اشترا مال ہو چکا ہے تمہاری زندگی میں اسے دو فقرہ کے درمیان تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے توجہ فرما رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے اور یہ ہے بھی ایک شخص آیا معصوم کے بعد کہہ لگا کہ مولا میں بڑا پریشان ہوں بڑی غربت ہے بڑی مفلسی ہے کیا کروں امام نے فرمایا صدقہ دو دیکھیں کوئی اپنا پرابلم لے کر آئے خود دیکھیں یہ علاج عجیب ہے نا کہہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے کہہ صدقہ دو یعنی کیا مولا بتانا چاہے رہے ہیں تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تم صدقہ دوگے تو پیسہ آ جائے گا ہم اسی راستے کو بند کرتے ہیں یہاں سے پیسہ آ رہا ہے یہ عجیب مرحل ہمارے فارمولے الگ ہیں چونکہ میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ ہمیں الگ طریقے سے دنیا دکھائی جا رہی ہے ہمیں دجالی آنکھوں سے دنیا دکھائی جا رہی ہے دجالی آنکھوں میں کیا ہوتا ہے پیسہ گیا تو آنے کا امکان نہیں ہے لیکن وہ جو ایمانی آنکھیں ہیں وہ بتاتی ہیں جو دوگے تو اللہ تعالیٰ متقین کو بغیر حصہ بنات کرتا ہے توجہ فرمائے پس زکاة کو رکھا پروردگار عالم نے کس لیے تاکہ تمہارے وجود کو پاک کیا جائے کس سے حب دنیا سے اور تمہارے مال کے اندر جو ہے رسک اور اضافے کا سبب بنے اس کے بعد والسیام اب یہاں پہ واقعاً اتنی جلدی جلدی ان باتوں کو کیسے بہر بیان کروں والسیام تسبیتاً لیل اخلاص اللہ تعالیٰ نے روزہ کیوں آجب کیا بعضوں کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا دل چاہ رہا تھا کہ مومنین ایک مہینہ بھوکے رہیں کوئی بھی حکم خدا مسلحہ سے خالی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کیوں رکھا تاکہ تمہارے وجود میں خلوص لائے جائے خلوص بہت بڑی نعمت ہے معلوم ہے خلوص کے بغیرے کمل مثلاً میں مجلس پڑھوں خلوص کے بغیر ایک مرد تو میں مجلس پڑھوں خلوص کے ساتھ زمین و آسمان کا فرق ہے زمین و آسمان کا فرق ہے بعض روایات میں کہ خلوص اکسیر ہے اکسیر کا مطلب سمجھتے ہیں معلوم ہے مطلاً مٹی کو سونا بنانا کیا کرتے ہیں آپ علم کیمیا میں آپ کیا کرتے ہیں مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں خلوص علم کیمیا ہے تمہارے عمل کے لئے یعنی تمہارا معمولی عمل جو تم نے پانی پلایا نا لیکن خالصتاً للہ پلایا یہ پانی پلانا جو خلوص کی بنیاد پر ہے این ممکن ہے تمہارے ہس سے زیادہ ثواب رکھے خلوص وہ کیمیا ہے اب خلوص میری بندگی کے لئے بہت ضروری ہے دیکھیں اللہ نے انتظام بھی کیا ہے اللہ چاہتا ہے میں مخلص بنوں تو اللہ نے کوئی سسٹم بنانا ہے لیکن مخلص کیسے بنوں کہا روزہ رکھو روزہ تمہارے وجود میں کیا لائے گا خلوص اب روزہ خلوص کیسے لائے گا دیکھیں ہم جتنی بھی عامال انجام دیتے ہیں سب دکھائی دیتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں میں حج کرتا ہوں جس کو دوں گا اس کو تو پتا چلے گا روزے میں کچھ کرنا نہیں ہے کچھ نہ کرنا ہے روزہ کونسا عمل ہے میں وہ زبان سخت استعمال نہیں کرنا چاہتا روزہ امساق ہے اگر آپ توضیر مسائل میں دیکھیں اپنے آپ کو کچھ چیزوں سے روکنا کوئی عمل انجام دوں تو دکھائی پڑ جائے گا لیکن روزے میں کیا ہے مجھے پانی نہیں پینا ہے مجھے کھانا نہیں کھانا ہے تو وہ جو فرما رہے ہیں مجھے جمع یہ وہ آمال ہیں جو دکھائی نہیں دیتے پس امساق ہے روکنا ہے اور جہاں پر نہ کرنا ہوتا ہے وہاں کسی اور کو دکھائی تو دیتا نہیں لہٰذا وہاں پر آتا ہے تمہارے وجود میں خلوص اور تیس دنوں تک یہ پریکٹس کرائی جاتی ہے تاکہ تمہارے وجود میں اخلاص کا نور آ جائے اس کے بعد جتنی عبادتیں انجام دو ساری عبادتیں میراج پہ پہنچ سکیں پس روزہ اخلاص ثابت کرے گا تمہارے وجود میں اور بھی بہت سے فوائد ہیں میں نے ارس کیا کہ ٹکراؤ نہیں ہے وگر نہ روزے کا ایک فلسفہ بعض روایات میں بتایا گیا روزہ رکھو تاکہ سہتیاب بن سکو روزہ سومو انتسہو روزہ رکھو سہت بن جائے گی پھر اس کے بعد بعض جگہوں پر ملتا ہے کہ روزہ در حقیقت اس لیے رکھا گیا تاکہ مالداروں کو بھی کبھی بھوک کا احساس دلائے جا سکے حتی روزہ اس لیے بھی رکھا گیا تاکہ تمہیں کل قیامت کے دن اتش اور بھوک کا احساس ہو بہت سے فوائد ہیں لیکن یہ فائدہ جو بی بی سلام اللہ علیہ نے بتایا کہ روزہ اس لیے رکھا گیا تاکہ تمہارے وجود میں خلوص آئے اب جب روزہ رکھئے ماہ مبارک رمضان میں یا عام دنوں میں رکھئے تو چیک کریے بار بار جو عرض کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ساڑھے پانچ بجے سے میں دتون لے کے گھومنا شروع کر دے رہا ہوں سوچ رہا ہوں کہ پورا محلہ جان جائے یہ واقعا ہد درجہ بے قاد کی بات ہو گئی کہ جہاں سے ہمیں خلوص حاصل کرنا ہے وہیں سے ہم ریاکاری لے ہیں توجہ فرمائیں یہ وہ عبادت ہے جو میرے وجود میں کیا لے آئے گی خلوص لے آئے گی پھر اس کے بعد بی بی فرماتی والحجہ تشعیدن لیل ایمان اللہ تعالی نے حج کو کیوں عاجب کیا معلوم ہے تاکہ ایمان کی امارت محکم ہو سکے مضبوط ہو سکے ایمان کی امارت کیا ہو سکے محکم اور مضبوط ہو سکے حج کے ذریعے حج کے ذریعے کیسے ایمان کی عبارت محکم ہوگی دیکھیں حج میں انسان جو پیروی کرتا ہے جو فالو کرتا ہے جناب ابراہیم کے عمال کو کرتا ہے جناب ابراہیم علیہ نبی علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا جناب ابراہیم کا ایک عمل یہ ہے کہ توہید کو باقی رکھنے کے لیے اپنا سب کچھ فنا کرنے کے لیے تیاب ہے یہ چیز اگر انسان میں آ جائے تو ایمان کیا ہوتا ہے محکم ہو جاتا ہے حج میں تمہیں بار بار جناب ابراہیم کی تعلیمات کی جانب لے جایا جاتا ہے تاکہ تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ اگر بات دین کیا جائے گی تو میرے قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے تو جو فرما رہے ہیں والحج تشعید اللیل ایمان بعض علماء فرماتے ہیں ایک اور جو ایمان کی عبارت محکم ہوتی ہے اس کی وجہ کیا معلوم ہے دیکھیں جب حج ہوتا ہے نا اتنا بڑا اجتماع لاکھوں کی تعداد میں لوگ خانہ کعبہ کی سمتواف کر رہے ہیں دیگر لوگ انہیں دیکھ کر متوجہ ہوتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں کون سی جذابیت ہے یہ کون سی کشش ہے کہ دنیا کے ہر گوشے سے لوگ آ کر اس بیت اللہ کا تواف کر رہے ہیں یہ سبب بنتا ہے اسلام کی عبوحت اور عظمت کا والحج تشعید للعیمان اور اسی وجہ سے ہمیشہ دنیا والے آپ کے اجتماع سے گھبراتے ہیں آج دیکھ لیجئے کتنی مخالفتیں ہوتی ہیں ظاہرین کربلا کی جب عربین پہ جاتے ہیں چونکہ انہیں معلوم ہے جب یہ کروڑوں کا مجمع دنیا والے دیکھیں گے تو لا محالہ اس ذات کی جانب متوجہ ہوں گے یہ کون سی ذات ہے جس نے چودہ سو سال پہلے اپنے کو راہ حق پر قربان کیا آج چودہ سو سال بعد کسی دعوت نامے کے بغیر کروڑوں کا مجمع لب ہے کیا حسین کہہ رہا ہے یہ بوحت ہے یہ عظمت ہے پس حج تشعیدن لیل ایمان ایمان کو محکم کرنے کے لئے اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں تین عمل یہاں پر تقریباً ایک اجتماعی زندگی جو ہوتی ہے ہماری معاشرتی زندگی جو ہم سوسائٹی میں گزارتے ہیں ایک میری انفرادی زندگی ہے ایک میری اجتماعی یعنی معاشرے میں ہم سب کو مل کے رہنا ہے اللہ تعالی نے انسان کو خلق اس لیے نہیں کیا کیا آپ کہیں مجھے ان سے کیا مطلب لا تعلق تمہیں خلق نہیں کیا گیا لا تعلق حیوان خلق ہوئے انسان بے تعلق خلق نہیں ہوئے انسان کو ایک نظام ایک معاشرے میں رکھا گا بی بی فرماتی ہیں اس نظام کے لئے تین چیزیں رکھی والعدل واقعی نہیں یہ جملے جہاں سے گزر رہا ہوں والعدل تنسیقاً للقلوب وطاعتنا نظاماً للملا وعمامتنا اماناً من الفرقا تین فارمولے بتائیں بی بی فرماتی ہے کہ اللہ تعالی نے جو تمہیں خلق کیا وہ اجتماعی زندگی کے لئے خلق کیا ہے تم لا تعلق خلق نہیں ہوئے انسان کو انسان سے مطلب ہے انسان جنگل میں نہیں پیدا ہوا توجہ فرما رہے ہیں انسان ایک معاشرے اور سوسائٹی میں ہر ایک کو دوسرے سے مطلب ہے بے تعلق انسان خلق نہیں ہوا جب آپ اجتماعی طور پر خلق ہوئے ہو تو آپ کے لئے ضروری کیا معلوم ہے آپ کے دل ایک دوسرے سے ملتے ہو آپ جب ایک معاشرے میں رہو گے کبھی بار ہم لوگ ہوتے ہیں دیکھیں ایک جگہ رہتے ہیں ایک بیلڈنگ میں رہتے ہیں بغل والے فلیٹ والے سے میرا دل نہیں ملتا تو جب برما رہے ہیں کیوں نہیں ملتا بی بی اس کی علق بتا رہی بی بی فرماری تم لوگ ہی جتماعی مخلوق ہو تمہارے لئے تین چیزیں بہت ضروری ہیں عدالت اطاعت اہل بیت و امامت اہل بیت تو حجر فرمائیے گا آپ جو ہمارے یہاں کبھی گو بار اتحاد کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے اتحاد انسانیت کے لئے امامت علی محور ہے میں نے بہت آسانی سے آپ کی حضر میں یعنی جتنا تم اس ولایت کو قبول کرو گے یہ معاشرہ متحفی بی بی سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے معاشرے میں عدالت ہو کیوں عدالت؟ تاکہ تمہارے دل ایک دوسرے سے قریب آسکے جہاں پر معاشرے میں ظلم ہوتا ہے نا اس معاشرے میں ہو سکتا ہے لوگ ایک حال میں تو بیٹھے ہوں لیکن دل قریب نہ ہو لیکن جہاں معاشرے میں عدل ہوتا ہے ہو سکتا ہے بہت دور ہوں لیکن دل قریب ہو چونکہ جب عدل ہوگا عدالت کا مطلب کیا ہوتا ہے نہ میں آپ کا حق ضائع کروں نہ آپ میرا حق ضائع کروں اگر میرے معاشرے میں سب کو جو دشمنی کی بیچ کہاں سے آتی مجھے خوف رہتا ہے یہ میرا حق ضائع کر دیں گے انہیں خوف رہتا ہے یہ میرا حق ضائع کر دیں گے پس ہمارے دل آپس میں کیا ہوتے جا رہے ہیں دور ہوتے جائیں مجھے اتمنان ہو جائے یہ عدالت کی بنیاد پہ کام کرے گا آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ عدالت کی بنیاد پہ کام کرے گا یہ میرا حق پاہمال نہیں کرے گا میں اس کا حق پاہمال نہیں کروں گا اب مجھے انسانتے بتائی جب یہ اتمنان ہو جائے آپ کو کہ میں آپ کا حق نہیں پاہمال کروں گا آپ میرا حق نہیں پاہمال کرو گے تو اس وقت ہوگا کیا دل قریب ہو جائے گا دیکھیں واقع نہیں ہو جملے ہیں جس کے لیے گھنٹو گفتگو ہونا چاہیے ولعدلہ تنسیقن للکلو لیکن اتنا بھی کافی نہیں ہے میں یہ سوچ لوں کہ آپ میرا حق نہیں ضائع کرو گے میں آپ کا حق نہیں ضائع کرو گے اس کے لیے ایک فارمولہ ہونا چاہیے ایک قانون کی کتاب ہونا چاہیے کبھی گوھر ہو سکتا ہے ایک چیز کو آپ اچھا سمجھتے ہو میں غلط سمجھتا ہوں ایک چیز کو میں غلط سمجھتا ہوں ہم دونوں چاہیتے ہیں حق پر عمل ہو لیکن حق مشخص اور معین کون کرے گا کہ حق کون ہے حق کہاں پر ہے کہ اس کے لیے ایک کتاب قانون چاہیے اس قانون کی کتاب کا نام اطاعت اہلِ بیت تو وجہ فرمارے ہیں بڑا سسٹیمیٹک ہے پہلے عدالت پھر اس کے بعد ایک قانون کی کتاب اور اس قانون کی کتاب کا نام اطاعت ہے چونکہ ہم بتائیں گے حق کیا ہے باطل کیا ہے تمہارا دل کیسا ہو گیا ہے کہ تم حق پر عمل کرنا چاہتے ہو لیکن حق بیان کون کرے گا وَأَطَعَطَنَا ہماری اطاعت بتائے گی کہ حق کیا ہے ظلم کیا ہے پھر اس کے بعد آیا اس قانون کی کتاب سے بھی کافی ہے نہیں نہیں قانون کی کتاب کے بعد ایک طاقت ہونا چاہیے جو اس ادالت کو لوگوں کے درمیان جاری کرے دیکھیں قانون ہمارے ملک ہے لیکن ایک حکومت بنتی ہے جو اس قانون کو کیا کرتا ہے جاری کرتا ہے عجیب فرمولہ ہے عدالت ہو اطاعت جو ہماری ہے وہ پوری ملت اور ایک کتاب ہے اس کے بعد امامت جو ہے وہ فرما روا بنے تب جا کے یہ معاشرہ ویسا معاشرہ بن سکتا ہے جسے خدا چاہیتا ہے یہ بی بی نے یہ تین مرحلوں میں اس کو بیان کیا والعادل تنسیقاً للقلوب وطاعتنا نظاماً للملا وعمامتنا اماناً من الفرقہ اس کے بعد بی بی سلام اللہ علیہہ فرماتی ہے والجہاد عزت للإسلام جہاد اسلام کی عزت کا نام ہے یہاں پر بھی کافی گفتگو ہے جہاد وہ نہیں ہے جو آج دنیا میں کیا جا رہا ہے اپنی شہوتوں کو اپنی حوسرانیوں کو جہاد کا نام دے کر جہاد نہیں بنتا بلکہ جہاد وہ ہے جو انسانیت کے نفع کے لیے آج دنیا میں کوئی بھی اس کو غلط نہیں مانتا آپ جائیے نام بدلہ اگر کوئی مجھ پر حملہ کرے دیفنس واجب ہے یا نہیں واجب ہے ہر کوئی کہتے ہیں دیفنس کرنا ہے دیفنس کرنے میں یہاں پر اختلاف بعض لوگ کہتے ہیں اپنا مال اپنی جان کا دیفنس کرو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اپنی مال اپنی جان اپنی عبرو کا دیفنس کرو بعض لوگ کہتے ہیں اپنی مال اپنی جان اپنی عبرو کے علاوہ تمام انسانیت کا ڈیفینس کرو جہاد دین میں تمام انسانیت کے ڈیفینس کا نام ہے پتہ ہی میں آزو گزر گیا بہت جلدی جہاد ازن لیل اخلام جہاد یعنی تمام انسانیت کا ڈیفینس کرنا وہ شیطانی طاقتیں جو انسانیت کو گم رہی کی سمت لے جا رہی ہیں اس کے ذریعے انسانیت کو بندگی کی سمت لانا یہ ہے عزت اسلام اس کے بعد بی بی فرماتی ہے وَالصَبْرَ مَعُونَةً عَلَى اِسْتِجَابِ الْعَجْرِ صَبْرَ اللَّهَ نے رکھا دیکھیں کتنی مرتوں ہم سے صبر چاہ گئے بس یہاں جلدی جلدی گزرا جائے صبر اللہ تعالی نے ہم سے چاہ گیا وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا وَتْوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتْوَاسُوا بِالصَّبْرِ اس بے ہو اے میرے رسول صبر کریے کتنی مرتوں یہ کلمہ قرآن میں آیا صبر کا اب غور کریے صبر کا کام کیا ہے صبر کرے گا کیا صبر تمہارے ثواب کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا اب خود صبر کا جو ڈیفنیشن ہمارے ذہنوں میں ہے یہ بالکل غلط ہے کہ ہم صبر کا معنی کیا سمجھتے ہیں کسی رییکٹ کو نہ دکھانا اس کو ہم لوگ سوچتے ہیں صبر کا معنی جبکہ اگر دین کی لحاظ سے دیکھا جائیں دین نے صبر کا عجیب معنی کیا کہ صبر تین طرح کا ہوتا ہے صبر اندل ماسیہ صبر اندل اطاعہ وَصَبْرِ اندل مصیبہ کوئی مشکل پڑی کچھ سختیاں آئیں کوئی اپنا اس دنیا سے چلا گیا اس کو کہتے ہیں صبر اندل مصیبہ مصیبت کے وقت سے کبھی کوئی ایسی جملے ہم کہتے ہیں جو کفریہ جملے ہوتے ہیں دیکھیں آپ نے دنیا کے بارے میں تصور آپ نے غلط رکھنا دنیا محفوفتن بالبلا دنیا بلاوں میں کیا ہے بلاوں میں گھری ہوئی ہے اس دنیا میں آپ مصیبت آ جائے تو آپ کہیں مصیبت کانا مصیبت نہ آئے تو آپ گوھر کر یہ کہ کہاں چلے آئے ہو پسنی بات واضح ہو رہی ہے نہیں دنیا بلاوں میں گھری ہوئی ہے یہاں ایک مشکل کبھی کورا آپ پرزنٹ جو مشکل ہے آپ سمجھتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے پھر اس کے بعد جب اس کے بعد کوئی مشکل آتا ہے آپ کو تو وہ ٹھیک تھا یہ تو اس سے بتا دا پس یہ دنیا میں آپ کے اوپر مسائب آئیں گے آلام آئے گا مشکلات آئے گا ایک روایت تھی جہاں میں دیکھ رہا تھا کہ بعض لوگ دنیا میں آرام تلاش کرتے ہیں راحت تلاش کرتے ہیں اللہ کہتا ہے میں نے راحت کو رکھا جنت میں یہ لوگ راحت تلاش کرتے ہیں کہاں پر دنیا میں اگر کوئی سامان بیڈروم میں رکھا ہو اور آپ اسے حال میں تلاش کریے پوری زندگی تلاش کریے وہ نہیں ملے گا تو جب فرمایا ہے ہم دنیا میں کیا تلاش کرتے ہیں راحت آرام دنیا جو جگہ ہے راحت کی نہیں ہے ہاں دنیا میں راحت ایک جگہ ملتی ہے اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب خدا کو یاد کرتے جاؤ اتمنان قلب تمہیں حاصل ہوتا جائے گا ہم راحتین آسائشوں کے سامان میں تلاش کرتے ہیں بہلکہ صبر اندل مصیبہ مصیبت کے وقت صبر مصیبت کے وقت اپنا کوئی چلا گئے ہم کہاں انہا لیلہی و انہا الہی راجون یہ وہی صابرانہ جملہ ہے پھر اس کے بعد صبر اندل اطاعت میں صبر صبح کی نماز بڑی سخت ہے معزن عزان دے رہا ہے میں ابھی تین بجے سویا ہوں حالکہ غلط کیا میں نے چونکہ اگر مجھے صبح کی نماز پڑھنی تھی تو جلدی سونا چاہیے تھا بہلکہ تین بجے میں سویا معزن نے عزان دی بدن اجازت نہیں دیتا انگڑائیہ لیتا ہوں اب یہاں پر اگر اٹھتا ہوں کھڑا ہوتا ہوں واش بیسن تک جا کر وضو کر کے مسلح عبادت پہ آتا ہوں اسے صبر اندتہا کہتے ہیں یہ صبر ہے اس کو ہم نے کبھی صبر کا مانا ہی نہیں یہ بھی صبر ہے لیکن یہ اطاعت خدا پہ چاہیے مجھے بہت خراب لگ رہا ہے سج بولنے کو لیکن سج بولوں گا یہ کہتے ہیں صبر اندتہا حق بولوں گا بڑی مشکل آ جائے گی یہ معاشرے میں جو دو چار لوگ سلام کرتے ہیں یہ بھی سلام کرنا چھوڑ دیں گے کہ یہی تمہارے صبر کا امتحان ہے ان کا سلام دیکھو گے یا اطاعت خدا دیکھو گے اگر اطاعت خدا میں ہو تو صابر ہو اس کو کہتے ہیں صبر اندتہا پھر ایک صبر اندل ماسیہ گناہوں دیکھیں چار دوست جمع ہوئے نہیں یہاں چلیں پھر میں کہتا ہوں نہیں میرے خدا نے مجھے اجازت نہیں دیا اس کو کہتے ہیں صبر اندل ماسیہ گناہ کے لئے آدمی یعنی اپنے آپ کو شیطان کے حوالے نہ کرے شیطان پوری طاقت لگائے آپ کو کھیچنے کے لئے آپ پوری طاقت لگائیں شیطان سے بچنے کے لئے آپ صابر ہو ہم نے سب رکھا مانا الگ ہی کیا نا لیکن دین بتاتا ہے صابر کہا ہوں اطاعت کے وقت بدن اجازت نہیں دیتا نماز پڑھو اٹھ کر نماز پڑھو صابر ہو مصویبت کے وقت ناشکری کا کوئی جملہ نہ کہو صابر ہو معاصیت کے وقت شیطان تمہیں گھیر کر لے جائے لیکن تم نہ جاؤ تو صابر ہو آپ نے بعض واقعہ سنے ہم جیسے لوگوں کے لئے رسیاں بھی شیطان کے پاس نہیں ہیں اشارے کر کے بولاتا ہے تو جو رسیاں ان صابروں کے لئے جو توڑ دیتے ہیں تو جو فرما رہے ہیں لہٰذا اپنی ان رسیوں کو مضبوط کریں کہ شیطانی جذابیت کی جانب نہ جائیں یہ تین مرحلے اس کے بعد بی بی سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں اب یہاں سے میں جلدی جلدی گزر جاؤں امر بالمعروف برائیوں سے روکنا اور نیکیوں کے جانب دعوی ہے امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم دینا اس میں عام لوگوں کی مدد ہے کس لوگوں کی مدد ہے عام لوگوں کا فائدہ ہے سب کا فائدہ ہے میں امر بالمعروف کی مثال دوں آج ہمارے یہ ایک غربی میڈیا نے معلوم ہے کیا کام کیا ہماری یہاں کی اچھی اسطلاحوں کو انہوں نے برا نام دے دیا مدد ہمارا دین سکاتا ہے حیاء کہ عورتیں حیاء کریں نام حیرموں سے باتیں نہ کریں غرب کیا کہتا ہے یہ کیا ہے یہ حیاء نہیں ہے وہ اسی حیاء کا نام کیا رکھتا ہے حیاء کا نام نہیں نہیں وہ بہت زیادہ کیا نام ہے جاہل ہے ان کو معلومی نہیں کہ معاشرے میں کیسے بات کرنا ہے تو وہ جو پڑھنا ہے دیکھیں اس نے چینج کیا مثلا جو ہے آزادی کتنا اچھا نام ہے کہ ہم عورتوں کی آزادی کے لیے کھڑے ہوئے کیا آزادی کیا عورتیں جو گھر میں تھی بازار میں آ جائیں یہ لیکنی نام چینج ہوتا ہے آج عمر بالمعروف اور نیز منکر کا نام کیا دیتے ہیں معلوم ہے کہ دوسرے کے کام میں ٹانگڑ آنا اپنی زبان میں کہا جائے خب کوئی نہیں نماز پڑھ رہا آپ سے کیا مطلب کوئی شراب پی رہا ہے آپ سے کیا مطلب یہ تو کہتے ہیں نا کہ دوسرے کے کام میں کیوں آپ دخل اندازی کرتے ہو عمر بالمعروف اور نیز منکر یہ نہیں ہے دین نے کبھی بھی یہ نہیں بتایا میں نے شاید کبھی حرص کیا تھا کہ اگر کسی کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہو تو تم جھانک کر دیکھو ہو کیا رہا ہے ہمارا دین کہتا ہے اگر کسی کا دروازہ کھلا ہے تم جھانک کر دیکھ رہے تو حرام کام کرو کسی کا موبائل رکھا ہوا ہے تم اس کا موبائل چیک کر رہے تو حرام کام کرو کسی کا خط اگر رکھا ہوا ہے تم خط پڑھ رہے ہو تو حرام کام کرو یعنی تجسس سے منع کیا ہے کس سے منع کیا ہے تجسس سے لیکن عمر بالمعروف اور نیز منکر کیا معلوم ہے آپ کسی پیاسے کو دیکھیں عمر بالمعروف کو میں آسان کروں کو یہاں سے گزر جاؤں کوئی پیاسا ہے پیاس سے تڑپ رہا ہے آپ اسے بتا دو فلان جگہ سبی لیاب لگی ہوئی ہے یہی عمر بالمعروف ہے عمر بالمعروف کیا ہے پیاسے آدمی کو راستہ بتا دو کہ یہ پانی رکھا ہوا ہے نیز منکر کا معنی کیا معلوم ہے کہیں بہت بڑا کونہ کھدا ہوا ہے آپ وہاں کھڑے ہو جاؤ گی بھائی یہاں سے مت گزرنا میں ٹارچ دکھا رہا ہوں آپ اس گڑے میں نہ گرنا یہی نیز منکر ہے نیز منکر یعنی لوگوں کو بتا دینا کہ یہ گڑا یہاں سے ہڑ جائیے یہ کہاں غلط ہوا یہ کہاں غلط ہے مجھے انصاف سے بتائے لیکن اس کو بدلا جا رہا ہے بی بی فرماتے عمر بالمعروف کیا ہے عمر بالمعروف مسلحت عام کے لئے یعنی اگر یہ کام نہیں کیا آج کرتے ہیں آج یہ وائرس کا زمانہ ہے آپ کیوں مجھے گھومنے دیجئے کہاں نی 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 گھومنے نہیں دیں گے آپ سماج کے لئے نقصان دے ہو خب اگر بلوے عام میں آپ شراب پی رہے ہو آپ سماج کے لئے نقصان دے ہو میں اگر ایک ایسی سوسائٹی میں رہتا ہوں میں کہاں نہیں میں اپنے گھر میں آگ لگاؤں گا آپ سے کیا مطلب کہاں یہ آگ جو آپ اپنے گھر میں لگائیں گے مولانا یہ آگ آپ کے گھر تک نہیں رہے گی یہ آگ ہمارے گھر تک آئے گی لہٰذا اس آگ کو اگر آپ کے گھر میں نہیں بجھایا گیا تو یہ آگ کل ہمارے گھر میں آئے گی اسی کو دین نہیں عزم انکر کہتا اسی کو دین نہیں عزم انکر کہتا اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں وَبِرَّ الْوَالِدَيْنِ اب یہاں پر واقعہ رکنے کی ضرورت تھی لیکن میں ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا وَبِرَّ الْوَالِدَيْنِ خُدْ بَيْفِ دَقِیہ میں بتایا ہے وِقَایَتًا مِنَ السُّحْت اگر خدا کے غضب سے بچنا چاہو تو ماباب کے ساتھ نیکی کرو یعنی اللہ نے ماباب کے ساتھ نیکی کرنے کو اس لیے نہیں واجب قرار دیا کہ تمہیں اللہ ٹارچر کرے بلکہ تمہیں اپنے غضب سے محفوظ رکھنے کے لیے تمہارے لیے ایک راستہ کیا بنایا ماباب کے ساتھ نیکی کرو جتنا ماباب کے ساتھ نیکی کرو گے غضب پروردگار عالم سے محفوظ رہو گے خدا کی خصم یہ ہے ہمارے معاشرے میں کم ہوتا نہیں جا رہا ہے کم ہوتا جا رہا ہے بِرَّ الْوَالِدَيْنِ قرآن کہتا ہے کہ تم عبادت خدا کے علاوہ کسی اور کی نہ کرو اور پھر فوراں کہتا ہے وَبِرَّ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا کیا معنی ہے کہتا ہے اَنُشْكُرْ لِي میرا شکریہ دھا کرو وَلَيْ وَالِدَيْكَ اور اپنے والدین کا شکریہ دھا رو کہاں خدا نے والدین کو رکھا ہے اپنے شکرانے کے ساتھ کہاں میرے اپنے والدین کا شکریہ دھا کرو ہمارے سماج میں یہ چیز کہاں ہیں ختم نہیں ہوتی جا رہی ہے خدا کی قسم پھر اس کے بعد بعض جوان آگر پوچھتے ہیں مولانا بڑی مشکل میں ہوں بڑی پرابلم میں ہوں کوئی عمل بتا دیجئے میں نے کئی مرد تو آئیے اپنے جوانوں اور دوستوں سے کہا تمہاری زندگی کا سب سے اہم ایک عمل کیا ہے معلوم ہے اپنی ماں کے ہاتھوں کو چومو اپنے باپ کے ہاتھوں کو چومو اپنی باپ کی پیشانیوں کو چومو جا کر مولانا سے التماس دعا کہنے کے بجائے ماں باپ سے کہنا کہ التماس دعا ہمارا ایک کام فسا ہوا ہے آپ دعا کر دو ہم پوری دنیا سے کہتے ہیں کہ ہمارے لئے دعا کرو کس سے نہیں کہتے ہیں ماں باپ سے نہیں کہتے ہیں ہم سمجھتے ہی نہیں ہم سجھا رہے ہیں پاول اچھے یہ بھی چیزات تو بعض بچوں کو کیا لگتے ہیں مانو ہمارے اببہ تو نماز سے نہیں پڑھتے اب ان سے کیا کہتے ہیں دعا کرو تم غلط فہمی میں ہو پیغمبر فرماتے ہیں ایک باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ویسی ہی ہے جیسے ایک نبی کی دعا اس کی امت کے حق میں میں گزر گئے یہاں سے پس بر الوالدین اس وجہ سے تاکہ غضب الہی سے محفوظ رہو پھر اس کے بعد وسلت الارہام اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو اس کا فائدہ کیا معلوم ہے منساعتا فی الامر وفنماتا للعدد ہم نے فائدے دیکھے ہی نہیں معلوم ہے بی بی سلام صدیق تاہرہ کے زبان آپ کی خدمت میں عز کرو بی بی فرماتی ہیں رشتہ داروں کے ساتھ نیکی دو فائدہ پہنچاتی کیا فائدہ ہے ایک یہ کہ عمر بڑھاتی ہے کیا کرتی ہے عمر بڑھاتی ہے دوسرا فائدہ کیا کرتی ہے معلوم ہے تمہاری تعداد کو زیادہ کرتی ہے اب یہاں پر رکھ واغن بیان کرنے کی ضرورت لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے دو فائدہ عمر بڑھاتی ہے عمر بڑھانے کے لئے کیا نہیں کرتے آپ کیا نہیں کرتے ہر ایک چاہتا ہے خب ایک کام رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ ٹیلی فون میسیج یہ کریے کم از کم کریے یہ دوریاں ہوتی جا رہی ہیں معلوم ہے انہوں نے ہم کو فون نہیں کیا تو ہم کیوں کریں انہوں نے ہماری جانب نہیں دیکھا تو ہم کیوں دیکھیں یہ شیطان نے جو آپ کو سمجھا رہا ہے یہ شیطان نے جو آپ کا نقصان کر آ رہا ہے آپ اپنے رشتہ داروں سے ملیے امام حسن عسکری فرماتے ہیں حق کے ساتھ امام فرماتے ہیں حق کے ساتھ کوئی نہیں رہا مگر یہ کی وہ عزتدار ہوا اور باطل کے ساتھ کوئی نہیں رہا مگر وہ زلیل ہوا آپ اگر حق کے ساتھ ہو آپ کو عزیز ہونا ہے آپ مت گبرو کسی کے سلام نہ کرنے سے آپ زلیل نہیں ہوگے کوئی آپ کی آؤ بھگت زیادہ نہ کرے آپ زلیل نہیں ہوگے اگر آپ حق کے ساتھ ہو تو مولا فرماتے ہیں تمہیں عزیز ہونا ہے اور کتنی بڑے بھی آدمی ہو اگر تم باطل کے ساتھ ہو تو تمہیں زلیل ہونا ہے آپ دیکھ لیجئے کن کے پاس حکومتیں تھیں آج ان کا نام لیا جاتا ہے لعنت آپ پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو کیوں پڑھتے ہو ان کے پاس کیا کچھ کم تھا دنیا میں سب کچھ تو موجود تھا کا باطل کے ساتھ اگر ہو تو زلیل ہونا پڑے گا اور اگر حق کے ساتھ ہو تو کمبر جیسا غلام بھی سلام اللہ علیہ کہلاتا ہے یہ حق کی خاصیت ہو آپ مد گبرائیے گا اس سے اس کے بعد یہاں بی بھی فرماتے ہیں والقصاص حقن لدیما یہ جو اللہ یہ سب جگہ پر ہے بحث کرنے کی وہ ختم ہو گیا بی بھی فرماتے ہیں یہ جو کہا نا کسی نے کسی کا قتل کیا تو اللہ نے قصاص رکھا ہے یہ قصاص سے سوجہ سے نہیں لکھا کہ ایک آدمی کے اور جان جائے یہ قصاص سے سوجہ سے رکھا ہے تاکہ لوگ ڈریں اب کسی کا قتل نہ کریں پس قصاص میں حیات ہے قرآن کہتا ہے قصاص میں کیا ہے حیات ہے ظاہراں دیکھا جائے تو ایک زندگی جاری ہے کہا زاہراں زندگی جاری ہے لیکن اگر قصاص ہوگا تو آئندہ کوئی کسی کو قتل کرنے سے ڈرے گا اس کے بعد فرماتے ہیں وَلْوَفَا بِالنَّذْرِ تَعْرِيزًا لِلْمَغْفِرَةِ وَفَا بِالنَّذْرِ ہم جو نظر کرتے ہیں اس کو وفا کریں اس میں کیا ہے مغفرت کے اسباب ہیں وَتَوْفِيَةِ الْمَقَائِلُ وَالْمَوَازِينَ تَغْئِيرًا لِلْبَخْصِ آپ نے دیکھا ہوگا بعض قرآن میں بعض قوموں کا واقعہ نابطول میں کمی کرتے تھے بی بی سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو نابطول نابطول کا مطلب آپ ہیں وہ سمجھئے کہ یہیں پر رہا کر ہم جو آج کے زمانے میں جو بزنس کرتے ہیں آج کے زمانے میں جو ہمارا بزنس ہے وہاں پر ہم کیا فرائٹ کرتے ہیں کیا مشکل کرتے ہیں وہ ساری چیزیں یہاں تدبیق ہوں گی تو بجوہ آپ کہنے ہماری تو بنیے والی دکان نہیں ہیں ہم تو کوئی نابطول میں کمی نہیں کرتے نہیں ہو سکتا ہے میرا کام یہ لکڑی بنانا یہاں پر میں نے اپنے آنے والے حق کو بتایا فلا لکڑی ہے پالش کسی اور چیز کی لگایا اور اس کو فلا بدی یہ وہی چیز ہے جو آپ نے فرائٹ کیا بی بی فرماتے ہیں یہ نابطول کی کمی سے تم کو روکا گیا کیوں تاکہ تمہیں لوگوں کی نفرتوں سے بچایا جا سکے اب یہاں رکنے کا مقام تمہیں گزر گیا وَإِجْتِنَا بِالْقَذْفِ حِجَابًا عَنِ اللَّانَ جو ایک دوسرے پر توہین لگاتے اس سے روکا گیا تاکہ لوگ تم سے متنفر نہ ہونے پائیں چوری سے روکا گیا تاکہ تمہارے معاشرے میں عفت آسکے اللہ تعالیٰ نے تم پر شرک کو حرام قرار دیا تاکہ ربوبیتِ خدا کی نسبت تمہارے وجود میں خلوص پیدا ہو سکے یہ تمام وہ اناوی ہیں